تو ہمارے ڈیپورٹر زبیر ساجی ڈھلو اس وقت سٹیج کے پاس موجود ہے ان سے جانے گے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے زبیر آپ انجوائے کر رہے ہیں اس فیسٹیول کو اس کے ساتھ ساتھ شورکہ جو ہے وہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اور جو سٹیج کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا کون کون سے میمان آ چکے ہیں آجے دیکھیں لاہور میں جو ہے سپیریر گروپ آف کا یونیورسٹی کا کالیجز کا سپورٹس اور کلچر فیسٹیول دوہ دار انیس جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور جو بارش ہے اس نے فیسٹیول کا مزہ دوبالہ کر دیا ہے بڑی زبردست بارش بھی ہو رہی ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں مختلف جو ہیں تقریباً اٹھارہ کے قریب طلبہ کے ہاؤسز بنائے گئے ہیں جنہوں نے ماسٹ پارچ کیا ہے جو چھبوترا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ لے کے گئے ہیں سلسلہ میں آپ کو سٹیج کی صورتی اللہ بتا دو جو آپ نے بتایا ہے سٹیج میں بڑے خوبصورت مناظر اس وقت نظر آ رہے ہیں سپیریر گروپ کا تمام جو فاکلٹی میمبر ہے جو منجمنٹ کی ٹیم ہے وہ موجود ہیں آج سکت جو ہے ایم ڈی سپیریر گروپ کے جو ہے چوگی عبدالخالق وہ سٹیج پر اس وقت سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگزیکٹیف نیوز ڈیریکٹر جو ہے سینئر انگر پرسن سینئر صحافی نصر اللہ ملک صاحب وہ سٹیج پر موجود ہیں اس کے علاوہ جی ایم سپیریر گروپ جنرل مینیجر جو ہے محمد سمیل حق صاحب سمیل صاحب وہ موجود ہیں اور دیگر سٹارٹ میمبر اس وقت سٹیج پر موجود ہیں سینئر انگر پرسن نجم ولی اس وقت سٹیج پر موجود ہیں اور وہ بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے کام کر رہے ہیں میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ سٹیج کے مناظر آپ کو برے قریب سے دکھا دے کہ سٹیج کے اوپر کیا صورتی حال ہے تمام گیسٹرے کے اوپر جو ہے چھتریاں جو ہیں تنیو ہی ہیں کیونکہ بارش کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے نصر اللہ ملک صاحب موجود ہیں جو سیلفیں لے رہے ہیں اگر آپ میرا کیمرہ مین دکھائے تو وہ سپیریئر گروپ جو ایم ڈی ہیں چوہدری عبدالخالق صاحب ان سے نصر اللہ ملک صاحب جو ہے وہ اپنی فوٹوگرافی بھی کر رہے ہیں مختلف سٹارپ میمبر جو ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں تو جو کمپیرنگ کی فرائز سارے انجام دے رہے ہیں آج وہ حسیب خان صاحب ہیں جو ہمیشہ سے سپیریئر گروپ کی جتنی بھی کمپیرنگ ہے اس کے فرائز سارے انجام دیتے ہیں یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں سٹیڈنٹ طلبہ کی بڑی تعداد جو ہے ماس پارچ کرتے ہوئے سٹیج کی طرف بڑھتے ہیں اور جو سٹیج کیا جس چبوت رہا ہے اس کے سامنے سے جو ہے اپنی سلامی دیتے ہیں تو بڑا انہیں انجوائے کرتے ہیں کیونکہ سٹیج پر بڑے خوبصورت مناظر ہیں اس کے علاوہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا ہم جو دوسرا کلچر ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ ہے مختلف جو رنگ ہیں مختلف ثقافت ہے وہ مجود ہے یہ دیکھیں گھوڑے کے اوپر جو ہے اور سٹیڈنٹ جو ہے گھر سواری کر رہے ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں یہ جو ہاؤس کے لوگ ہیں ان تک اگر میرا مائک پہنچ سکے آپ پتہ نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچتا مجھے نہیں پتہ آپ آپ جو گھوڑا تھوڑا آگے کریں گھوڑا اس طرف لے کے ہیں تھوڑا میری طرف لے کے ہیں گھوڑا ہم نے ان سے بات کرنی ہے تھوڑا آگے کہے کے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کس کلچر کو پرم سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم یلو ہاؤس کی طرف سے ہم اس نادیا ہاؤس یہ کیپی کے کلچر آپ نے دیکھا جو کہ کر رہے ہیں سپورٹ اور یہ آگے کی طرف مارچ پارچ لڑکیوں کا بڑ رہا ہے یہ اٹھارہ کے قریب ہاؤس بنے گئے ہیں جس میں دس کے قریب مختلف کلچر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جس میں خیبر پختو خان پنجاب سندھ بلوچستان آزاد کشمیر گلکت بلدستان سمیت پورے دنیا بڑھ کے پاکستان بڑھ کے جو مختلف کلچر ہیں وہ ہیں اب یہ دیکھیں یہ م وہ اپنا رقص پیش کر رہے ہیں اور ایک روایتی انداز میں جو ہے رقص پیش کیا جا رہا ہے خیبر پختو خان کو یہ وہ کر رہی ہیں ان کے پرموٹ کر رہی ہیں ان کا کلچر دکھا رہی ہیں ان کے ڈریسز جو ہے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں مختلف لڑکی ہیں جو ہیں آپ نے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا آپ کا شکریہ